پر پہلے لیگی راہنما کو قید ہو گئی جوزوں کو دھمکیاں دینے پر سپریم کورٹ کا نحال حاشمی کو ایک ماہ قید کا حکم پچاس ہزار اوپے جرمانہ پانچ سال کے لیے نا اہل قرار فیصلے کے بعد نحال حاشمی کاملہ عدالت سے گرفتار اڈیالا جیل منتقل سپریم کورٹ میں نحال حاشمی کا معافی نامہ مسترد عدالت کی تصحیح کی گئی جرمانے کی ادم ادائیگی پر مزید ایک ماہ قید بھگتنا ہوگی سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے چوبیس جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن مار حاشمی کو سینٹ رکنیس سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا عدالتی فیصلہ کی کوپی حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ نحال حاشمی کو سزا نواز شریف اور مریم نواز کو متنبع کرنے کے لیے سنائی گئی شہری کا ٹویٹ درنا صرف اللہ سے چاہیے مریم نواز کا ٹویٹ شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو بہت تھوڑی سزا دی عدالت کو باپ بیٹی کے خلاف پی نوٹس لینا چاہیے فواہ چودری بولے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے عدلیہ کے خلاف بولنے والوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے ایمانی بددیانتی یا غلطی پر معافی مانگنی چاہیے پھر دیکھ سکتے ہیں ناہلی کی مدد کتنی ہونی چاہیے کسی کو بددیانت قرار دیا گیا تو پانچ روز بعد وہ دیانتدار کیسے ہو جائے گا آرٹیکل باسٹ وان ایف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسیس کے ریمارکس نواز شریف کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے کارکن پارٹی قائد کے استقبال کے لیے تیار نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت گرین لائن منصوبے کا جائزہ تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقاتیں گریں گے کراچی کے علاقے سرجانی ڈاؤن میں انفوسمنٹ سیل کا آپریشن غیر قانونی موبائل مارکٹ میں سمار مشتہل افراد کی ہنگامہ رائی اور فائرنگ پتھر لگنے سے پانچ افراد زخمی پولیس اور رینجلز کی بھاری نفری موجود حکومت نے عوام پر پیٹرل بام گرا دیا پیٹرل دو روپے اٹھانوے پیسے دیزل پانچ روپے بانمے پیسے مٹی کا تیل پانچ روپے چورانوے پیسے مہنگا پیٹرل سارے چوراسی دیزل پچانوے روپے تیراسی پیسے کا ہو گیا پیٹرول دمائیں گے کھائیں گے کہاں اور کمائیں گے کیا بڑی نانصافی ہے قیمتوں کو کم ہونا چاہیے ہم اس کا مطالبہ کرتا ہوں پیٹرول سستہ ہونا تو ہر چیز میں فرق پڑتا ہے پیٹرول مہنگا ہوگا ہر چیز مہنگی ہوگی پیٹرول یا مصنوات مہنگی ہونے پر ٹرانسپورٹرز کا قرائب بڑھانے کا اعلان عوام پریشان قیمتوں میں اضافہ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج سابق صدراصف علی زرداری نے پیٹرول یا مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا کہا حکومت کی غلط معاشی پالیسیز کی سزا عوام کو مل رہی ہے کورشید شاہ کہتے ہیں حکومت عوام سے جینے کا حق نہ چھینے اپنی خراب کار کردگی کا بدلہ عوام سے نہ لے مردان کی چار سالہ بچی اسمہ کی ڈین اے ریپورٹ خیوے پختوں پاپ پولس کو مل گئی مشتبہ افراد کے سامپل کروس میچ کے لیے بھیجوائے جائیں گے مردان میں درندہ صرف نوجوان کی آٹھ سالہ بھانچے سے زیادتی ملزم گرفتار کراچی کورنگی کی زیاہ کارونی میں نو سالہ بچی سے مبجنہ زیادتی پروسی علیہ آس گرفتار تھانا کورنگی میں مقدمہ درج کراچی اورنگی ٹاؤن میں پولس مقابلہ دو ڈاکو حلاق فائرنگ کے تبادلے میں ایک بچی چان بہت دوسری بچی اور ایک اہلکار زخنی بروچستان میں سردی کی شدت برکرار سکردو اور گردو نوہ میں برفباری سیاہ بھی حسین نظارے دیکھنے پہنچ گئے ان کے صوبے ہنان میں برٹ سے ہر چیز سفید ہو گئی آپشانے بھی جم گئیں روس میں بھی سخت سردی دریائے ٹیم سرک ہو کر جم گیا افغان صوبے کندھار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پچاس شدت پسند حلاق متعدد زخمی ہو گئے امریکہ نے مصری تنظیم اخوان المسلموں کے دو گروہوں حسم اور ال تھوارہ کو دہشت گٹ قرار دے دیا اسماعیل ہانیا بھی دہشت گٹ قرار انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کی تیسری پوزیشن پاک افغان میچ بارش کی نظر فائنل بھارت اور اسویلیا کے درمیان تین فروری کو کھیلا جائے گا کالر امرگل بھی مد مقابل ٹیمز پر چھپٹنے کو تیار موسیقی